سراگیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ سراگیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَامُتِ فَارْجِعِ الْمَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْمَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْمَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى شَفِيعِنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہیں ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہیں صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى شَفِيعِنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ حَبِيبِ خُدَا کا نَزَارَ کروں میں حَبِيبِ خُدَا کا نَزَارَ کروں میں دل و جان ان پر نِسَارَ کروں میں دل و جان ان پر نِسَارَ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروں میں دلو یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروں میں دلو یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروں میں دلو تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے نام پر سر تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں میں تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں جو پوچھے میرا دید نوی امان پر سر جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری خدا ہے خیر سے لائے وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں میں حبیب خدا کا زارہ کروں میں دل و جان ان پر نسارہ کروں میں احمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ والسلام علیکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف نویت سنت الاعتقاف الحمدللہ آج چودہ سو بتیس سنے ہجری کے محرم الحرام کی تیسری رات ہے اس سے قبل کہ ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ کریں آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تو نگاہ نیچی کیے توجہ سے نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہو پائیں گی ورنہ شاید ادھر ادھر دیکھیں گے اوپر دیکھتے رہیں گے تو مشکل ہے اب توجہ بٹنے والا کوئی کام کوئی انداز کوئی حرکت نہ ہونی چاہیے کیونکہ نیت دل کے اُبھار کو دل کے ارادے کو کہتے ہیں خالی رٹے رٹا الفاظ بولے زبان سے یا سر ہلاتا رہے انشاءاللہ کہتا رہے اور دل میں نیت نہیں ہوگی تو پھر نیت نہیں کہلائی ہے ثواب بھی نہیں ملے گا تو جو میں عرض کر رہا ہوں سمجھ کر اس کو حسب حال انشاءاللہ کہیے ٹھیک ہے نا اللہ عجز و عجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شریک رہوں گا بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑی یا سر کے بال سہلہ نے دھاگے دریوں یا کپڑوں کے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر در دیکھنے باتیں کرنے دوسرے کو اشارے کرنے ٹیک لگانے پردیں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعالیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں جھکائیں خوب کان لگا کر سنوں گا دھکا وغیرہ لگا تو سبر کروں گا گورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا موبائل فون آف کر دوں گا وابرشن پر بھی نہیں رکھوں گا نہ میسج کسی کو کروں گا نہ میسج دوں گا نہ فون اٹینڈ کروں گا نہ فون کروں گا کوئی شخص یہ قسم کھا لیتا ہے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرے گا اور اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اب اس صورت میں اس شخص نے اگر گناہ کر لیا تو کیا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی یا نہیں جارے کہ اس نے جب قسم کھائی کہ گناہ نہیں کروں گا اب وہ گناہ کرتا تو کوئی سا بھی وہ گناہ کرے گا اس کی قسم ٹوٹے گی اور اس پر کفارہ واجب آئے گا اب گناہ جعلت میں کیا یہ گناہ ہے یہی اس کو نہیں پتا جب بھی اس کو پتا چلے گا کہ وہ میں نے گناہ کر لیا ہے تو اب اس کو کفارہ دینا ہوگا و اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علیہ وسلم صلو علی العبیب صلو علی اللہ تعالی صلو علی اللہ تعالی پر گناہ کی بات ہے تو کوئی شخص مثلاً اس طرح گناہ کا پختہ ارادہ کرتا ہے اس کی مثال جیسے کسی شخص کو اس نے دیکھا اور اس کو اس نے امرد گمان کیا اس کو خوبصورت لڑکا اسے سمجھا اور اسے وہ مسلسل دیکھتا رہا اور اس سے لذت حاصل کرتا رہا شہوت کے ساتھ اسے دیکھتا رہا پھر جب وہ قریب آیا یا اس کا حال اس کے اوپر کھلا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ امرد نہیں کوئی مرد ہے خوبصورت شخص نہیں ہے جس کو دیکھ کے شہوت آئے لیکن اس نے اس نیت سے اسے دیکھا تھا کہ اس سے لذت حاصل کر رہا تھا تو کیا یہ شخص باوجود یہ کہ جس کو وہ دیکھ رہا ہے وہ امرد نہیں ہے اب یہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا گناہگار ہوگا کیونکہ اس نے گناہ کے ارادے سے اس کو دیکھا نا جیسا کہ فتاوہ رضویہ شریف جیلد سترہ میں علیہ حضرت امام ایل سنت بولان شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جزیات بھی نقل کیے فقہ کے اس میں اس طرح کہا ہے کہ جیسے کسی نے کپڑے کو دیکھا لباس دیکھا وہ دور سے جیسے کوئی لباس ہے اور اس تصور میں دیکھا کہ کسی نامحرم عورت کو دیکھ رہا ہے اور اس سے لذت کی نظر سے اس نے لباس کو دیکھا تو چاہے اس میں عورت نہیں ہے اب بلہ حال کھلا گئے اس میں تو عورت نہیں تھی کھالی لباس کو دیکھ رہا تھا یہ تب بھی گناہ گار ہو جائے گا کیونکہ اس نے تو گناہ کا ارادہ کیا تھا ایک بہار شریعت میں ایک جزیہ بڑا ہے وہ بھی بڑا ہے کہ بھلے اس سے میں اس مسئلے کو نہیں ملاتا ہے آپ لوگ ملائیں گے لیکن ایک زمین ارز کروں کسی نے اپنے اخباب سے کہے دیا کہ جو بھی اس بھاگ کے فل کھانا چاہے لے جانا چاہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں کیونکہ بھاگ اس کی ملک ہے ویسے کوئی فل لے نہیں سکتا بغیر اجازت لے جائے گا توڑ کے تو گناہ گار ہوگا گر گیا تو بھی اگر اس کی اجازت کی کوئی واضح صورت کرینا نہیں ہے تب بھی ظاہر ہے کہ وہ نہیں لے سکے گا تو اب اس نے کہہ دیا کچھ لوگوں کے لے لو جو لے جائے اس کے لیے یہ اجازت ہے میرے تو مبا ہے اب کوئی اجنبی شخص آیا اور اس نے بھاگ کا فل توڑا پہلے سے اس نے تو اجازت دی ہوئی ہے لیکن اجنبی شخص آیا اس نے فل توڑا اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس نے مبا کیا تو اس نے چھپکے سے ظاہر ہے توڑا اس نے اپنے طور پر تو گناہ کر رہا ہے نو کہ یہ توڑ کے میں بھاگ جاؤ تو اگرچہ وہ مبا کر چکا ہے سب کے لیے لیکن یہ گناہ غر ہوگا کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو اب یہ وہ سوال پر آتے ہیں کہ کوئی دور سے آ رہا ہے تو یہ نظر کمزور ہے یا کچھ بھی ہے یہ سمجھا گئے یار یہ کوئی وہ حسین لڑکا آ رہا ہے خوبصورت ڈڑکا آ رہا ہے اور اس کو یہ لذت کے ساتھ گندی نظر سے دیکھنے لگا مزے لینے لگا یا یہ سمجھا گئے یہ کوئی عورت آ رہی ہے بعض اوقات اسے مرد بھی ہوتے ہیں کہ جو انداز ایسے ہوتے ہیں کہ عورت نظر آتے ہیں یہ تو بہت ہے آج کل یعنی کہ وہ پیچھے پونی ہی ڈالتے ہیں کیا کرتے ہیں گچھا پیچھے وہ بالوں کا لٹا کر آئی ہے تو عام ہے آج کل ہمارے نوجوانوں کو خدا جانے کس مطلب یعنی کہ بدبخت کی نظر لگ گئی ہے اب یہ یہ پونچ اس میں وہ وہ کچھ ربر شاید ڈالتے ہیں ربر بینڈ یا اس کا بھی وہ خوبصورت آتا ہوگا سرکل چوٹیا ڈائپ کا وہ بنا کر پونچ ہوتا ہے پونچ والا جا رہا ہوتا ہے تو جب پہلی نظر پڑھتی ہے یقین مانے یہ لگتا ہے کہ اسکوٹر میں بیٹھا ہو میں دیکھیں اس لئے بولتا ہوں جب نظر پڑھتی ہے نا تو نظر بچانی ضروری ہوتی کہ یار یہ کوئی نامحترمہ جا رہی ہے محترمہ تو اس طرح بے پردہ بال لے رہا تھا وہ جا ہی نہیں سکتے محترمہ وہ جس کا جو احترام کے قابل ہو اور جو بے پردہ ہو تو نامحترمہ ہے احترام کے قابل ہی نہیں ہو تو اس نے اپنا احترام اپنی حرومت اپنی عزت کو دی بے پردہ نکلی ہے اب یہ کہ پھر اگر نظر پڑھے رہا تھا جس نے وہ اپنے کو دھوکہ دے دیا کہ یہ عورت جا رہی ہے دارے جو اس طرح کے گناہ کرتا ہے وہ پھر محترم تو نہیں رہتا تو یہ اب جیسے کوئی اسی طرح کا جا رہا ہو وہ پیچھے وہ پوچھ بنا کر اور کوئی اس کو دیکھے گے یار کوئی جا رہی ہے اب وہ عورت کے تصور سے اس کو دیکھتا ہے چلے ہے وہ کا چھڑا بدصورت وہ مرد ہے مطلب بلکل ہائی بھی بدصورت کالا کلوٹا ہے لیکن پیچھے دھوم کی وجہ سے یہ سمجھے اور رنگین کپڑے بھی سے پھین دے گا آدمی دھوکہ کھا جائے اس میں تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی جوان لڑکی جا رہی ہے اس کو اس نظر سے وہ دیکھے گا اور اب بھی اس کے گناہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے گناہ گار ہوا اب وہ سمجھو کہ اسکوٹر پہ پیچھے بیٹا ہوا تھا اور یہ اب گھوم کے ادھر سے گزرا پھر دیکھا تو پھر ناک کٹی گئے یہ تو خطرنگ مرد ہے تو یہ ہو رہا ہے تو گناہ گار ہوگا اب کسی عورت کو اچھی نیت سے بھی مت دیکھنا ہوئے باج نبیہ کو کہ میں تو بیٹی کی نظر سے دیکھ رہا ہوں ماں کی نظر سے دیکھ رہا ہوں بہن کی نظر سے دیکھ رہا ہوں تو اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے عورت کو دیکھنے کی اس کی صورت ہے دیکھنے کی اجازت کی لیکن یہ کہ میں ماں بہن کی نظر سے دیکھ رہا ہوں یہ اجازت نہیں ہے وہ تو ڈاکٹر کو اجازت ہے طبیب کو اس کی صورت ہے کہ مریضہ کو وہ دیکھے مریضہ کے لئے یہ صورت ہے جب تک کہ عورت سے علاج نہیں ہوتا کوئی عورت اب اس کو آویلیبل نہیں ہے ہے تو اس سے علاج نہیں ہو پا تو اب مجبوراً وہ مرد ڈاکٹر سے رجوع کر سکتی ہے تو اب وہ ظاہر ہے اس کو دیکھے گا یا گوائی کے لئے چہرہ دیکھنے کا وہ قاضی یا اس کی مدد صورتیں ہیں تو اب وہ چہرہ دیکھنے کی اب اجازت بھی نہیں ہے مستثنیات ہیں ان کے علاوہ غیر محرمہ یا اجنبیہ یہ اس کو بولتے ہیں جس سے نکاح حرام ہوتا ہے اس سے جیسے کہ وہ بیوی کے سگی بہن ہے آرزی طور پر اس سے نکاح حرام ہے یہ فارغ ہو گئی فوت ہو گئی یا طلاق مغلظہ بہرحال طلاق یہ فارغ ہو گئی اجدت گزار لیں اب وہ دوسری بہن جس کو ہمارے معلومے سین علیف زبر سا کے بعد بھی کچھ بولتے ہیں تو وہ اس سے اب نکاح جائز ہوگا جب یہ اجدت سے فارغ ہو جائے گی پہلی بہن جو اس کے نکاح میں ہے اگرچہ وہ اب نکاح میں نہ رہی تو اس کی بہن سے اب نکاح جائز ہے یہ ذرا چار بیویاں اس کی نکاح میں موجود ہیں اب پانچویں کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اگرچہ اس سے نکاح حلال ہونے کی صورت ہے وہ یہ کہ ایک ادھر سے کم ہوگی تو جواز کی صورت بنے گی بہرحال اج نبیہ کو دیکھنے کی چہرے کو بھی اب اجازت نہیں یہ مطلب کہ وہ تغیر زمان کی وجہ سے آکام تبدیل ہوتے جس کو علماء تبدیل کرتے ہیں عام مولوی نہیں کرتا تبدیل میں بڑے بڑے جید علماء اور مفتیان کرام وہ حالات کا جائزہ لے کر اور دلائل لے کر وہ بھی حادیث سے نکال کر وہ اس کو مطلب یعنی کہ اجازت دیتے ہیں بعض صورتوں کی بعض صورت کی ممانعت کرتے ہیں میرا تیرا کام نہیں ہے ہم لوگ تو نفس کے بندے ہیں ہم کو تو جو مجبوری ہوگئی تو ہم نے مولوی ہے یہ ٹھیک ہے جائز ہے اور مجبوری ہے اور یہ حالات اسے ہوگئے تو بیبی کو ہاتھ میں لے کر دعوت میں جاؤ اسے حالات ہوگئے جیسے لوگ لے جاتے ہیں کرائی کی ہرتیں سنائے کہ وہ ہاتھ میں لے کر اس شادیوں میں جانا آج کل اس کا رواج نکلا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو حرام جہنم لے جانا مولے کام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو بہرحال یہ کہ وہ نیت یا نیت اچھی نیت کر بھی نہیں سکتے عام عورت کو دیکھنے کی اگرچہ چار جائز ایک وقت میں لیکن اس سے کو مشورہ کرتا ہے میں دوسری کرنا چاہتا ہوں تو میں تو اس کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کیا اس پورے خاندان کو جب تک آدمی اعتماد میں نہ لے لینا موجودہ زوجہ کو اگر بچے بڑے ہیں تو ان کو امی کو ان کے سسرال کو ان کے سسرال کو اس سب کو اعتماد میں لیا بگر دوسری شادی کرنا نہیں چاہیے دھمکیاں دے کر اگر اعتماد میں لیا تو نہیں اعتماد میں لینا کس کو بولتے ہیں میرا خالے وہ ہر زی شعور سمجھتا اور میں باشعور افراد سے بات کر رہا ہوں سمجھے تو دوسری شادی کرتا ہے تو جو گناہ کہ آج کل دروازے کھلتے ہیں خدا کی پناہ اتنی تحمتیں خیبتیں بدگمانیاں اور برائیوں کا طفان مشتا ہے اور تو باس تغفر حالانکہ جائز دوسرا نکاح شریعت کو تمہیں بدل نہیں سکتا میں تو اعتماد میں لے کے کریں کریں ضرور کرنی ہی ہے تو لیکن وہ اعتماد میں لے لے فریقین کو یہ نہیں خالی زوجہ کو اعتماد میں لے لیا وہ بیچاری ڈر کے ہمارے ہاں بول دیا اس کی سسرال کو بی اعتماد میں لے اپنے اپنے گھر بار میں سب کو خاندان والوں کو تو وہ اعتماد میں لے لے باقی وہ کرنے کو رستہ نکال لے بار ایک دل میں لڈو پھوٹتے ہوں دار رہے مات اس پیار اس پڑا گے کیوں ہنگا میں کھڑے کر ہوگے گھر میں جذب وہ نفس ہو جاتا تو پھر بولتا مظلوم ہے تو اس کے مدد کر رہا ہوں تو سو سارا دے رہا اللہ تعالی اخلاص نصیب فرمائے دون چار کرے لیکن بس اعتماد میں لیے بگر میرا مشورہ نہیں ہے کہ دوسری بھی کرے ورنہ سر پہ ہاتھ رکھ رونے کا وقت آ سکتا اتنا ٹینشن کی ریٹ ہوتا اس میں بس آدمی بھر کسی کام کریتا نہیں وقتی طور پہ جذبات میں کر کو لیتا ہے لیکن جو ہنگا میں کھڑے ہوتے یہ نازوک دور ہونی چاہیے چار ہونی چاہیے لڑکیاں بہت معاشرے میں بیچاریاں مطلب گھر بیٹھی بھی لیکن یہ کہ جو آئے گی وہ بھی شریفن ہونا مشکل ہے اس کا بھی جو پہلے سے دشمن بن جاتی ہے امومن یہ ہوتا سوکنے تو ایک مواقع ہوں تو دونوں خاندانوں کو اتما ملے لیں یہ مشورہ میرا حکم شرعی نہیں دیرہ میں کوئی حکم نہیں لگا رہا بلہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزو جل صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلو علی العبیب صلو اللہ علی نگاہ نیچی رکھنے والا ہے حاضرین کو ہم پوچھ سکتے ہیں ناظرین کو تو پوچھ نہیں سکتے ہیں ایسے میں سا آیا تھا بابا بی یہ نظر نیچی رکھنے کے حوالے سے کہ اگر ہم نظر نیچی جھکا کر بیان سنتے تو وہ نید آتی ہے مبلک کو دیکھ کر بیان سنتے تو نید نہیں آتی ہم کیا کریں تو یہ مستثنہ ایسا شخصور گیا وہ دیکھ کر بھلے سنیں مگر سنیں کہ وہ نیچی کرنے سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ مبلک کو دیکھ کر سنیں ان مانو اس صورت میں جبکہ مبلک کو دیکھنے میں کوئی معنی شرعی نہ ہو وہ شاہد میرا اشارہ سمجھ گئے کس مبلک کو دیکھ نہ چاہیے تو نیند آتی اگر تو ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے آپ دیکھیں اسی لئے عادت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بدنگاہی کی صورتیں پیدا ہو اس وقت نگاہ اپنے کنٹرول میں آ جائے ورنہ پھر آنا مشکل ہے حفظ ماہ تقدم کے طور پر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں سمجھو یہ ہر ایک صرف اس کا تجربہ بھی کر لینا کہ کچھ اس طرح کے معاملات میں ہر شامل ہے بدنگاہی کے مواقع اس کو ضرور ملتے ہیں لیکن جن دنوں اس کی عادت ہوگی وہ دن اور جن دنوں میں اپنی عادت نہیں بنا رہا اس میں یہ خود فرق محسوس کر لے جن دنوں عادت بنا رہا تھا تو ان دنوں بدنگاہی سے بہت بچر 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 کم ہو گیا ہے کیا ہے پتہ نہیں یہ سمجھتے نہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں تو اس لئے وہ کوشش کیجئے تو کون کون آپ میں سے عادت بنائے ہوئے بناوں گا وہ تو سارے دو دو اٹھا لیتے ہیں اکثر جو بنائے ہوئے نگاہی نیچی کر کے بات کرنے پر جو قادر ہیں نیچی نگاہی بعد نیچی نگاہی رکھ کر چل لیتے ہیں ماشاءاللہ کتنے ہو ماشاءاللہ تو ان میں اکثریت جو ہے مجھے اس وقت کہوں دیکھ رہی یا نہیں دیکھ رہی تقریبا نہیں دیکھ رہے تھے لیکن بعض بچارے دیکھ بھی رہتے چلو کوئی بات نہیں تو عادت پڑ گئی ہے انشاءاللہ الحمدللہ بہت جن کو نیچی نگاہ رکھ کر بات کرنے پر قدرت حصیل ہے تو کبھی چہرہ دیکھنے کی ضرور پڑتی ہے اس کے مطلب یعنی تاثرات چہرے کے دیکھ پوری بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ استثناء تو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم سے اس کا ثبوت بھی ہے اور ہماری جس پر نظر لگ جائے تو بیچارہ بیمار ہو جائے ہماری ایسی نظر ہے بس نیچی نظروں کی شرم حیاء پر درود نیچی نظروں کی شرم حیاء پر درود اونچی بینی کی رفعت پہلا کھون سلام اونچی بینی کی رفعت پہلا کھون سلام تو اب یہ رحمت اللہ تعالی کا شیر ہے کہ نیچی نظروں کی شرم حیاء پر درود سرکار اکثر نظریں نیچی رکھا کرتے تھے حیاء سے اب ہم لوگوں میں تو حیاء کا تصور کتنا ہے یارے کا اپنے کو پرک لے اب چلو جو بھی ہے ہم حیاء والے آقا کی نقالی کرتے رہیں اور نیچی نظریں رکھنے کی عادت بنا انشاءاللہ حیاء سے نظریں نیچی رکھنا بھی آ جائے گا تو اب یہ کہ آقا کی اس عداء پر نیچی نظروں کی شرم حیاء پر درود درود بھیجے میرا آقا حال حضت نظام حال حضت کا کلام ہے کہ بس تو پھر اونچی بینی آچھا ہماری اونچی بینی اونچے دیکھنے ہمارے اونچے دیکھنے آگیا وہ سڑک پر جا رہے تو اونچہ دیکھا تو کیا ہوتا ہے وہ بالکونی میں نظر پڑی کوئی ہمارے اونچی بینی کے نظام اونچی بینی اونچہ دیکھا تو بہت بڑا سائن بورڈ لگا ہوا ہے بتیاں اس میں ٹیمٹی مار رہی ہیں اور وہ کوئی بد حسینہ جو ہے وہ میک اپ کر کے حسینہ بنی ہوئی ہے دماغ خراب کر رہی ہمارا یہ ہی ہو رہا ہماری اونچی بینی کہا لیے میرے آقا کی اونچی بینی نے اونچی دیکھنے پر تو حال حضرت لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں تو اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام اونچی بینی نے اونچہ دیکھنا رفعت تو میں نے اس کی بولن دی کہ میرے آقا جب نیچے دیکھیں تو ملائے اعلا آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں سب دیکھ لیں تو ہمارے آقا کی اونچی نظر اور ہماری اونچی نظر میں بلکل ہمارا معاملہ اولٹ ہم الٹے آقا کی نظر تو سیدھی سیدھی درست درست اگر آقا ہر طرف دیکھیں بھی تو ان سے گناہ کا تصور نہیں ہے مگر آقا ہر طرف نہیں دیکھتے تھے بلا ضرورت نیچی نظر رکھ کر وہ خیرام ناز فرماتے تھے چلتے تھے اور ہماری ہماری اس میں تربیت ہے کہ ہم بھی نیچی نظریں رکھ کر چلنے کی کوشش کریں سنت کو اپنائیں کہ سرکار اگر دردہ دیکھیں تو ان سے گناہ کا نہ بھی کہوں تو دشوار ترین پھر ہم کو تو واقعی حاجت ہے کہ ہم نیچی نظریں رکھ کر چلیں پھریں بیٹھیں جتنا آؤ سکے ٹیلی فون بھی بات کریں تو اب ادھر دیکھنے کی حاجت نہیں سامنے والے کا چہرہ بھی نہیں جس کو آپ دیکھیں تب ٹیلی فون کرتے کرتے بھی کوشش کریں ہم نیچے دیکھیں تاکہ نیچے دیکھنے عادت پڑے کہ کبھی عورت کا سامنا ہو عمرت کا سامنا ہو تو نظر بچانا آسان ہو تو میرے آقا کی تو کیا نیچی نظر سب میں برکتیں رحمتیں رفعتیں پوشید آئیں سر عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملک تو ملک میں کوئی شئے ملک تو ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پہ قیان نہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر نیچی رکھیں اوچی رکھیں آپ کو سب نظر آرہ رہا ہے ہاں وہ صفوں کی درستی میں بھی یہ ارشادات ملتے ہیں کہ صفوں کی درستی کی تعقید کرتے ہوئے اس طرح کی حدیث موجود ہیں تمہارا خشو جو ہے وہ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں دل کی قیفیت تمہارے نماز میں کیا ہوتی ہے مجھے یہ بھی نظر آتا ہے میرے آقا کی نظر کا مقابلہ میں آپ کوئی بھی نہیں کر سکتا آقا تو بے مثال ہے کوئی آقا جیسا ہوا نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا کوئی آقا جیسا ہوا نہ ہے نہ ہوگا اس نے ہم کو نظر نیچی رکھنے شدید ضرورت ہے شدید دل اشد یا اشد دل شدید ہم کو ضرورت ہے اشد ترین ضرورت ہے ہمت کریں عادت انہیں ذہن بنائیں نیت کریں کہ میں کوشش کروں گا سچی نیت سے اور ذہن بناتے رہیں کبھی اٹھ جائے گی پھر نیچے کریں پھر اٹھ جائے گی پھر نیچے کر لیں پھر دردت دیکھنے لگو گے پھر یاد آجائے تو نیچی لیکن آپ زمانہ کوشش ہو اپنا اور بس کوشش جاری رہے جاری رہے یہاں تک عادت بن جائے باز تو ایمان افرز واقعات اہیاء علوم میں ایک واقعات ہے غالبا سیدنا احنب بن قیس رضی اللہ تعالی نے کسی بزرگ کے گھر کسی نے دست دی تو آپ کی کنیز آئی کہ کون آیا ملنے کے لئے دیکھا تو نگاہ نیچی کے ایک ساپ کھڑے تھے تو خبر دی آتے رہتے تھے ان کے پاس تو وہ عرص کیا کہ حضور وہ آپ کے نابی نہ دوست آئے ہوئے حالان کہ وہ دونی چار آن کھو والے یعنی بزرگ تھے اللہ کے نیک بندے تھے لیکن آنکھوں کے کفل مدینہ والے تھے تو نگاہ نیچی رکھ کر ہی آتے تھے اس کو دیکھتے ہی نہیں تھے کہ اس کے لئے غیر عورت تھی اجنبی تھی تو وہ اس کو سمجھتے دیں کہ یہ نابی نہ تو بھلے ہم کو لوگ نابی نہ سمجھے کوئی بات نہیں ہم کو گونگے سمجھے کوئی بات نہیں پھر زبان راکھوں کا کفل مدینہ لگ جائے اللہ کرے لگ جائے کہ بہت سارے گناہوں سے فساد سے فتنوں سے انشاءاللہ جلل جلل ان کے برکتوں سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ عزوجل واللہ اعلم ورسول اعلم عزوجل واللہ علیہ وآلہ سلو علی الحبیب فیضان قفل مدینہ فیضان شہید کربلا جاری فیضان خلفہ راشدین جاری رہی فیضان فاروق اعظم جاری رہی فیضان صدیق اکبر جاری رہی فیضان فاروق اعظم جاری رہی فیضان عثمان غنی جاری رہی فیضان مشکل کشا جاری رہی جاری رہی فیضان مصطفی جاری رہی فیضان انبیاء جاری رہی فیضان علیاء جاری رہی گا فیضان رضا جارے رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل تیس دن کا سفر کیا ہے تو اس کو بارہ ملاقاتوں کی فیسیلٹی ہے وہ دس بنتی ہم نے بارہ کا ترقیب رکھی ہے کہ ان کی بارہ ملاقاتیں جب جب ہوا کریں بارہ دن کا جو سفر کریں اس کی چار ملاقاتیں سکرین پر ٹنڈو محمد خان ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ ہمارے ٹنڈو محمد خان کے سائن بھائی تشریب لائیں اور بھی شاید ہوں گے مختلف شہروں کے تو اسی طرح ہی ہمارے تربیت کے لئے جو سائن بھائی تشریب لائے ہیں یہ ان کی مجلس اجازت اگر دیتی ہے تو یہ شاید روزانہ ملاقات کریں گے ان کے تو شب برات کی نسب سے پندرہ ہونے چاہیے پندرہ ہنی بچاروں نے قربانی دیا گھر بار کاروں بار چھوڑ کر فیضانہ مدینہ میں آ کر پڑے ہیں یہ تھوڑی کہ جو بھاگ کر چلے گئے تو گھر مل کر آ گئے یہ کہاں سے پنجاب سے باب الاسلام سے ہو سکتا ہے بار ملکوں سے بھی آئے ہوں آتے ہیں بار ملکوں سے بھی ہیں تو ان کے تھوڑی گھر بار ہیں باب المدینہ والا بھی ہو تو اس کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تو یہاں ترقیب اس طرح جدول ٹائٹ ہوتا ہے کہ یہ اندر ہی فیضانہ مدینہ میں یا اللہ کا ایدورہ کریں گے یا مدنی کافلے کے ساتھ کہیں کسی مسجد میں جائیں گے تو وہ ایک الگ صورت ہے باہر نکلنے کی ویسے اپنی مرضی سے ان کو ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہوتی وانہاں سیکھ کیا سکیں گے جیسے اسکولوں میں بھی نہیں ہوتی اجازت باہر گھومنے پھرنے کی تو یہ الحمدللہ قربانی دیئے اللہ ان کے قربانی قبول کرے مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں میں تو ان سے روز یار پانچوں نمازوں میں ملاقات کروں لیکن میں مجبور ہوں ان کو تو سب کو ساتھ لے کے میں کھاؤں پیوں رو دانا لیکن میرے وزکار ہو نہیں ہے تو اتنی ان کی قربانی ہیں ان کی خاص کر بارہ ماہ جو دیتے ہیں وہ تو ہم جو میرے بہت پیارے ہیں پچیس ماہ والے تو بہت ہی پیارے ہیں اور جو وقف مدینہ والوں کو تو اب میرا لادلہ ہی بولو تو صحیح نہیں انہوں نے دعوتیں صاحبی خاطر جوانیاں لٹا دی ہیں میں تو خالی بیٹھ کے مائک پر باتیں کرتا ہوں یہ لوگوں کے تانے سنتے ہیں کچھوں کے سیتے ہیں دھکے کھاتے ہیں بچاروں کو بھوک تو پیاس تو دھوپ تو سردی تو گرمی کیسے کتی آزمائشیں ہوتی ہوں گی انہوں یہ دیکھو نا اللہ کے دین کی محبت ہے یہ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں تو یہ نہیں سمجھو کہ مطلب میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا تو اس کا مطلب آپ کے لئے میرے دل میں جگہ نہیں ہے آپ کے لئے میرے دل میں آپ بہت زیادہ جگہ ہے اتنی جگہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا پورا قبیلہ سمجھ جائے گا بذکر اللہ 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 جل جلالہ عمہ نبالہ و جلال سبحانہ آپ جیسے کہ آج یہ ہے ملاقات کی ترقیب تو اس میں وہ سحری کی بھی ترقیب انشاءاللہ ہوگی یہ محرم شریف کے روزے بھی تو دیوانے رکھتے تھے تو چلا ہوئی کل کے روزے کے لئے اپنا سامن تیار ہوگی ہے تو یہ سحری بھی یہ لوگ کریں گے میرے ساتھ انشاءاللہ جلالہ تو آج کی رات کا ایک حصہ آج مجھے ان کے ساتھ گزارنے کی سعادت ملے گی کہ ان کے قدموں کی دھول کے صدقے جو رائے خدا میں ان کے قدموں کو چوم لیتی ہے چمٹ جاتی ہے اس دھول کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھ گناہ غار کو قبول کر لے ہمیشہ کے لئے مجھ سے راضی ہو جائے تو سعادت ہے ان عاشقان رسول کی صحبت میں رہنا بیٹھنا ان کی زیارت کرنا ان کے قرب میں بیٹھنا ان کا دل خوش کرنا ان کی دل جوئی کرنا یہ آئین سعادت سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ 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 یہ مدنی کام کرنے والے یہ تربیتی اور کافلہ کورس کرنے والے مدنی کافلوں کے مسافرین انشاءاللہ آخرت میں مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ آقا کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ ان کے لئے شفاعت ہوں گی اللہ کرے گا تو یہ جن کی شفاعت کریں گے وہ بھی بخشے جائیں گے انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں تو دنیا میں جو بھی دین کا کام کرتا نا دعوت اسلامی کا کام کرتا ہے مدنی کام کرتا ہے بس سمجھو کہ وہ مجھے پسند ہے میں اس کا ہوں وہ میرے الحمدلہ دعوت اسلامی والے میرے جو دعوت اسلامی والے کہلاتے ہیں اللہ کرے وہ بھی دعوت اسلامی والے بن جائیں بالکل یعنی کہ مدنی کافلوں کے مسافر بنتے رہے ہیں ہر مہینے تین دن مدنی انعوات کے عامل بنے مدنی انعوات کا فارم یا رسالہ پور کر کے جمعہ کرواتے رہے ہیں بس عملی طور پر اسی طرح اسلامی بہنیں بچاریاں وہ بھی بڑی قربانیاں دیتی ہیں گھروں کے تانے سہتی ہیں مدنی کام کرتی ہیں میرے دل میں ان کے لئے بہت شفقت ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں آقا کے پڑوس سے محروم نہ کرے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بی بی خدیجہ ہماری آقا زادی سیدت النساء بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جلووں میں جنت میں ان کو جگہ نصیب کرے میری ہر اسلامی بہن کو جو دعوت اسلامی کا کام کرتی ہے میری ان سب کے لئے دعائیں ہیں ٹھیک ہے یہ ایک شریعت نے پردہ رکھا ہے کہ ان سے ملاقات کی صورت نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ان کے ساتھ میری دعائیں نہیں ہیں ان کے لئے بھی میری دعائیں ہیں ان کے لئے بھی میری شفقتیں ہیں ان کے لئے بھی میرے دل میں ہمدردیاں ہیں اور الحمدللہ ان کے لئے بھی رحمتوں کے حصے ہیں یہ مایوس نہ ہو کوئی بھی سائیوہ مایوس نہ ہو یہ سوچتی ہوں گی کہ کافلے کے مسافر تو مل سکتے ہیں ہم تو مل نہیں سکتے تو واقعی یہ شریعت نے پردہ رکھا ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ اسے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ملاقات تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی بظاہر کوئی سی صورت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ عز و جل قیامت کی بہتریاں دنیا کی بہتریاں آخرت کی بہتریاں انشاءاللہ ایسی نصیب ہوں گی کہ آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گی انشاءاللہ جگر تھنڈا ہو جائے گا سب مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ جل اللہ جلالہ مصطفیٰ جان رحمت پیلاک و سلام شمع بز میں ہدایت پیلاک و سلام ہم غریبوں کے آتا پے بے حد درود ہم فقیروں کی سروت رحمت پیلاک و سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلاک و سلام غوثِ عظم امام مصطفیٰ جلوہ اے شاہ نے قدرت پیلاک و سلام مجھ سے خدمہ کے قدسی کہیں ہاں ہاں رضا مجھ سے خدمہ کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلاک و سلام شمع بز میں ہدایت پیلاک و سلام سلام اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عِلَ النَّبِيُّ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صلاتاً و سلاماً علیکاً یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربي یا قرشی حشمی یا مطلیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون وَسَلَامٌ عِلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحِمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صداقیت کا تارا ہوں میں نبی کے حطافق ایس آتا یا اِلَهِ صداقیت کا تارا ہوں میں نبی کے حطافق ایس آتا یا اِلَهِ موسیقی موسیقی